قنون لیگ کے رہنمت تاریخ فضل چودری ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے تاریخ فضل چودری صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت تاریخ صاحب اطلاعات ہیں کہ شہباز شریف سے پروے زلاہی کی ملاقات ہونی ہے کچھ اس سوالے سے آپ اپ ڈیٹ کریں گے بہت شکریہ آپ کا آپ نے ایک ملاقات کا پوچھا ہے پروے زلاہی صاحب کا اور شہباز شریف صاحب کا اسے ایک ملاقات نہیں بلکہ ہماری اپوزیشن کی مختلف اپوزیشن کی سیاسی جماعتیں ہیں اور ان کی جو قیادت ہے ان کی اتحادی جماعتوں سے پیج نہیں کئی ملاقاتیں اس سے پہلے ہو چکی ہیں اور اب بھی ہو رہی ہیں اور اس میں آپ یہ کہیں کہ ایک جوائنٹ سٹیٹیجی ہے اپوزیشن کی کہ تمام اتحادیوں سے رابطہ رکھنا اور انہیں اس بات پر قائل کرنا کہ سب تک اکومت جو ہے وہ بالکل اپنی مقبولیت جو ہے وہ کھو چکی ہے اور عوام جو ہیں وہ بہت بطاب ہیں کہ کس وقت اس حضاب سے ہماری چھتکارہ حاصل ہوتا ہے تو یہ ملاقاتیں جو ہیں یہ بالکل جا رہی ہیں یہ کوئی ایک نیم جیسے میں نے کہا کہ کہ کئی ملاقاتیں بلکل ابھی بھی ہو رہی ہیں اور اس سے پہلی بھی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تاریخ فضل چوہدیو صاحب ہمیں ساتھ رہے گا بابر ڈوگر بھی ہمیں ساتھ پہوجود ہے وہ آپ سے کوئی سوال کرنا چاہ رہے ہیں جی ڈوگر صاحب تاریخ صاحب تاریخ صاحب علیم خان صاحب اس وقت لندن میں ہیں اور جی تاریخ فضل صاحب علیم خان صاحب لندن میں ہیں اور اترین گروپ نے ان کو سی ایم کا کینڈیٹ نومینیٹ کی ہے اگر کوئی ایسی سیٹویشن بنتی ہے تو کیا پی ایم ایل این علیم خان کو سپورٹ کرے گی مجھے یہ بھی آجازب کابلہ وقت ہے اس بات پہ کوئی تبسیہ کرنا کہ کیا ہنے ایکسپ کریں گے یا نہیں کریں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ کمبینیشن میں کمبینیشن میں سم مختلف کیاسی کماتیں ہیں ہر ایک کا اپنا نکتہ نظر ہے ہر ایک کی اپنی سیاست ہے اپنا نظری ہے اس میں کوئی بھی کمات میں نہیں سمجھتا کہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ متفقہ فیصلہ کرے گی ایک جوائنگ سٹیکلی کی بنے گی اور اسی کے مطابق وہ فیصلے ہوں گے یہ کہنا ہے کہ اس وقت کون اعلیٰ پنجاب کا اس کا امیدوار ہے اور کس سیلسل میں فائنل دیا گیا ہے یہ کہنا بھی کابلہ وقت ہے اس سلسلے میں بھی کسی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاسی کمات نے اپوزیشن کی کوئی اس وقت پر نہ سیٹمنٹ دیئے اور نہ اس کے بارے میں کسی نے کوئی اپنا کنی جیٹ ہے کسی حوالے سے بھی کوئی سامنے لے کے آئے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ تاریخی ادم اعتماد جو پیشتی گئی ہے اس میں کامیابی تب وہ کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری سیکنڈیز ہی ہیں اور یہ میں آخر میں یہ بھی ارز کر دوں اس سوال کے جواب میں کہ کسی بھی جماعت کا بالخصوص پی ایملان کی منومنگی کر رہا ہوں مقصد جو ہے وہ اقتدار کا حصول نہیں ہے کہ ہم وزریعظم بنیں ہم وزریالہ بنیں یا وزارتے نے اور کوئی لمبے عرصے کا یہ سلسلہ چلے یہ ہماری آتھ میں کہیں کہ نہ منزل ہے اور نہ اس مقصد کے لیے تاریخی عدد میں لائی جا رہی ہے تاریخ فضل چودری صاحب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ جہاں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری ہے حکومتی ارکان ملاقاتیں کر رہے ہیں وہاں اپوزیشن کے بھی دو ارکان نے وفاقی وزراء سے ملاقاتیں کی ہیں کون ہے کچھ اس حوالے سے بتا سکتے ہیں بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو میڈیا پر بتائی گئی ہیں اور اتنی بتائی گئی ہیں جتنی بتانی چاہیے اس طرح کی جو آپ کو پتا ہے کہ مومنٹ ہوتی ہے اس کامیادی کا سب سے بڑا جو راز ہوتا ہے وہ بہت ساری چیزوں کو راز میں رکھنا ہوتا ہے اور وہ کبلہ وقت نہیں بتائی جاتی جیتی انفرمیشن میڈیا پر دی جا رہی ہے مختلف شیاسی جماعتوں کے جو سپوکس پرسن ہیں میں سمجھتا ہوں وہ کافی ہیں اور بہت ساری چیزیں جو نہیں بتائی جا رہی ہیں یقیناً وہ جو صحیح وقت ہوگا اس پہنے ہیت پہ ہی انشاءاللہ تعالی بتائی جائیں گی ٹھیک ہے تاریخ فضل چودی صاحب آپ نے وقت نکال ہم سے گفتگو ہوگی آپ کا شکتی ہے شاید جتوئی صاحب آپ نے تمام در گفتگو ملائز اوگر صاحب کی بھی اور تاریخ فضل چودری صاحب کی بھی کیا سمجھتے ہیں آپ صورتحال واقعی کافی کرٹیک کرلوٹ پرکی ہوتی جا رہے ہیں پنجاب میں جو ریفٹ ہے پی ٹی آئی کے فیکشنز میں اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آج مزیراعظم کو کوئی نہ کوئی اندیا دینا ہوگا اپنا لچکدار رویہ دکھانا ہوگا اور یہ بتانا ہوگا کہ وہ ترین گروپ سے یا پرویز اللہ صاحب سے باقی کرنے کے لیے اس معاملے پر تیار ہیں آج اگر انہوں نے یہ میسج نہیں دیا تو آگے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ بن رہی ہیں اپوزیشن کے ساتھ ترین گروپ کے بھی اور کاف لیگ کی بھی آج ایمکیوم بھی ملنے جا رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب سے اتحادیوں کا پہلے اس طرح کبھی رویہ نہیں رہا یہ رویہ اچانک تبدیل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حالات بہت بدلے ہوئے ہیں اب وہ پوزیشن نہیں ہے جو ساڑھے تین سال یا پونے چار سال تک رہی اب میں سمجھتا ہوں کہ اتحادی جو ہیں وہ ان پہ مختلف پریشرز ہیں عوامی بھی ہے اور دوسرے پریشرز بھی ہیں اس حوالے سے ان کی سوچ بہت بدلی ہوئی ہے اچھا شاید جتوری صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ ایم کیو ایم جو آج ملاقات کرنے جا رہی ہے ممکنہ طور پر سابق صدر آصف علی زرداری سے وہ زیادہ اہمیت کی حامل ہے کیونکہ جو سندھ میں مسائل ہیں جو خاص طور پر کراچی میں ایم کیو ایم جو تقاضے کرتی ہے ان کو زیادہ اچھا کیٹر جو ہے وہ پیپس پارٹی کر سکتی ہے جی میں بالکل یہی سمجھتا ہوں کہ پیپس پارٹی جو ہے کم از کم اس وقت وہ اتنی بڑی پارٹی ہے کہ اس کو کوئی اپوزیشن نہیں ہے کراچی بالکل ایک مسئلہ ہے کراچی کی جو منڈیٹ ہے اگر پیپس پارٹی اس میں کچھ اور سیٹیں لے جاتی ہے تو پیپس پارٹی کے لیے کچھ چیلنج نہیں رہتا ہے صرف ایم کیو نہیں مسلم لیگ فنکشنل بھی یہ سوچ رہی ہے کہ وہ کب تک سندھ میں موجودہ سینریو میں موجودہ حالات میں وہ پیپس پارٹی سندھ کی سیاست بلکل الگ ہے یا تو بلکل کوئی کائیا پلٹے ہو جائے سندھ میں تو پھر ہم تو دوسرے کیمپ میں رہیں یہ سوچ ہے ایم کیو میں بھی ہے مسلم لیگ فنکشنل میں بھی ہے اور جو باقی لوگ ہیں آزاد ارکان ہیں میں نے تو مطلب پچھلے دن یہ کہا تھا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں یہ جو سندھ میں اپوزیشن کے لوگ ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے وہ آسف علی زرداری سے رابطے کر رہے ہیں اور اپنی ایڈجسمنٹ تلاش کر رہے ہیں ان کو ملاقات کا ٹائم ہی نہیں مل رہا ہے سندھ میں تو پیپس پارٹی کی پوزیشن بہت مضبوط ہے ٹھیک ہے سندھ میں پیپس پارٹی کی پوزیشن خاصی مضبوط دکھائے دے رہی ہے بابر ڈوگر صاحب کچھ اس طرح کی اطلاعات بھی آ رہی ہیں کہ وزیراعظم ران خان کے خلاف بین الاقوامی سازش کی جا رہی ہے اور خاص طور پر یہ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی جانب سے یہ جو یہ ڈرائے ہے یہ اہموار کی جا رہی ہے ایسا سمجھتے ہیں آپ ایسا ہے دیکھیں یہ ادم اطماعات کی تحریک ایک ایسے وقت میں لائی گئی ہے جب عمران خان رشیہ کے جو ٹوبر کر کے آئے جب وہ رشیہ کے دورے پہ گئے تو اس کے پیچھے ادم اطماعات کی تحریکی بات کرنی شور کر دی گئی جب وہ واپس ہے اس کے بعد امریکہ کے سفیر جو ہیں جو پہلے یہاں پر نہیں تھے وہ نئے سفیر آگئے تو اس سے اس بات کو تقویت دی گئی کہ یہ سارا کچھ عمران خان کو ہٹانے کے لیے ہو رہا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کے خلاف اپوزیشن جو ہے وہ تقیباً ڈیڑھ دو مہینے پہلے سرگرم ہو چکی تھی اور آپ دیکھیں تو اتحادی جو ہیں وہ بھی بولنا شروع ہو گئے تھے پی ٹی آئی کے اندر سے ٹوٹ ٹوٹ کا جو عمل تھا وہ بھی سٹارٹ ہو گیا تھا معاملات جو ہیں وہ اس وقت خراب ہوئے جب آپ کو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جب ڈی ڈی آئی ایس ای کی نوٹیفکیشن کا جب ایشو تھا اس کے بعد سے چیزیں خراب ہونا شروع ہو گئی ہیں ہاں اس میں کوئنسائٹ کر گیا کہ وہ عمران خان درشیہ کے ٹور پہ چلے گئے اور ایک امپریشن یہ بھی دے دیئے گا کہ اس میں انٹرنیشن فورسی جو ہیں وہ بھی ان کے خلاف کام کر رہی ہیں اور اس کو تقویہ دے رہی ہے پی ٹی آئے کیونکہ وہ ان کو بینیفٹ کرتا ہے لیکن میں اگر دیکھو تو اس سے پہلے ہی عمران خان کے دورہ رشیہ سے پہلے ہی چیزیں اور معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے تھے اسٹیبیشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات خراب تھے اتحادی ان سے خوش نہیں ہے اور اسی کی وجہ سے میلی اتحادیوں کے خوشنا ہونے کی وجہ سے اور پی ٹی آئے کے اندر جو اختلاف آتا ہے اس کی وجہ سے عمران خان کی پوزیشن کمزور ہونا شروع ہو گئی عمران خان کی پوزیشن کمزور ہونا شروع ہو گئی بابر ہمارے ساتھ لیے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے